السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو علی عدائہم عدائلہ من یوم عدائہم الى یوم لقائلہ اما بعد اوسیكم عباد اللہ ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر الزاد التقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی الہی کے مطابق استوار کریں بسر کریں اور تقوی الہی کے قالب میں سانچے میں اپنی زندگی ڈالیں اللہ تعالی نے انسان کو نعمت حیات دی ہے اور احسان دیگر خدا ون تبارک وطالہ کا و امتنان دیگر بعد از حیات یہ ہے کہ اس حیات کے لیے اللہ نے ہدایت کا جامع نظام بھی عطا فرمایا ہے اور ہدایت کے اس نظام میں تقوی کو مرکز و محور و بنیاد قرار دیا ہے تقوی الہی انداز ہے انسان کی زندگی کے لیے الہی طرز ہے انسان کی زندگی کے لیے اس وقت جو ہماری زندگیاں ہیں جن کے مطابق ہم انفرادی و اجتماعی زندگیاں سماجی گزار رہے ہیں بسر کر رہے ہیں یہ آبائی انداز کے تحت بسر ہو رہی ہیں نہ الہی انداز کے مطابق اس کے اندر ہم تھوڑی سی چاشنی ڈال دیتے ہیں دین کی اور ذائقہ بدلنے کے لیے یا تقدس و تبرک کے لیے لیکن اصل زندگی کی بنیاد آبائی طریقہ کار پر ہیں جیسے رواج ہیں رسمی ہیں اور جو کچھ آبائی سے ہم نے لیا ہے اور ہم آگے دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہیں یہ آبائی انداز ہے اور اس وقت جو زندگیاں ہیں اور ان کے نتائج یہ آبائی طرز کا لازمی و طبعی نتیجہ ہے آبائی انداز زندگی یہیں تک انسان کو پہنچاتا ہے جہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں لیکن جہاں پہنچنا چاہتے ہیں جہاں کی آرزو ہے وہاں تک آبائی طریقہ نہیں پہنچاتا الہی طریقہ پہنچاتا ہے آرزو ہمیں یہ ہے کہ ہم الہی مقامات تک پہنچیں اور ان مقامات تک پہنچنے کے لیے طریقہ آبائی اختیار کیا ہے کہ یہ ناممکن ہے بقول پاز اہلِ عدب کے عدیبوں کے کہ ہیچ گندم کاشتی ہو جو باردہد ہیچ دیدئی آسبی کر خردہد کبھی جو کاشت کر کے گندم کاتی ہے دنیا میں تم نہیں کاشت جو کیے ہوں اور محصول گندم میں لاؤ تمہیں نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے پس آبائی طریقوں سے الہی مقامات نصیب نہیں ہوتے الہی مقامات جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں دنیا میں و آخرت میں یہ الہی طریقے سے اور الہی راہ پر انسان کو نصیب ہوتے ہیں جن میں ایک مقام جو اللہ نے وعدہ دیا ہے نعمتیں اخروی جنت و بہشت یہ بھی الہی راہ کا نتیجہ ہے آبائی راہ کا نتیجہ جنت نہیں ہے رسوائی ہے اور حاشر ہے آبا کے ساتھ آبا سے مراد وہ لوگ جنہوں نے یہ سنتیں اور رسم و رواج قائم کیا ہے جس پر آج ہم کاربند ہیں وپابند ہیں ہمارا حاشر انہی کے ساتھ ہوگا جہاں وہاں وہ ہوں گے وہیں پہ ہم ہوں گے اگر ایک رسم ہے جو کسی ہندو نے قائم کی ہے اور ہم اس پر کاربند ہیں تو ہمارا حاشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کی سنت پر ہم عمل پیراہ ہیں ہم اسی کے ساتھ محشور ہوں گے ہر قوم اپنی امام کے ساتھ ہر انسان اپنی امام کے ساتھ اپنے پیشواہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہم اگر آبا کے طریقہ کار پر ہیں تو ہمیں آبا کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر انبیاء کے طریقہ کار پر ہیں تو انبیاء کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا الہی طریقہ زندگی میں و الہی طرز زندگی میں تقوی اساس و بنیاد ہے تقوی کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے چونکہ حیات انسانی کی ہدایت کا محور ہے اس لئے اس کا ذکر اتنا ہی چاہیے تھا جتنا قرآن کریم کے اندر موجود ہیں متقین جن آیات کے اندر مقام متقین ذکر کیا گیا ہے ہم نے پہلی فصل تقوی کے باب میں اسے اختیار کیا ہے اور آپ کے خدمت میں متعلقہ آیات ان خطبات کے اندر عرض ہو رہی ہیں جن میں آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ قصص کی آیات تریاسی بیان کرنی ہے اس میں بھی متقین کا مقام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی با تقوی بنا لی ہے جس کی پہچان تقوی ہے اسی نام سے انسان پکارا جاتا ہے جو اس کی پہچان بن جائے ہمیں آج لوگ کس عنوان سے جانتے ہیں ہم کون ہیں اگر کسی قومیت کے نام سے ہمیں جانتے ہیں تو وہی ہماری پہچان ہے ہم متقی نہیں ہیں چودری ہیں چونکہ پہچان ہماری چودراہت ہے اگر کوئی اور عنوان اپنے لئے ایک قرار دیا ہوا ہے کوئی ایم پی اے ہے کوئی ایم این اے ہے کوئی سردار ہے کوئی نواب ہے کوئی فلاں ہیں تو یہ اس کی پہچان ہے یعنی اس نے زندگی میں یہی صفت حاصل کی ہے اور اسی ذریعے سے اپنی پہچان بنوائی ہے تو متقیوں کے ساتھ نہیں ہوگا متقی وہ ہے جس کی دنیا میں پہچان تقوی ہو جیسے تقوی کی عنوان سے جانا جائے کون ہے متقی ہے پابند ہے راہ خدا کا اسے متقی کہا جاتا ہے متقین کے مقام میں آیت ریاسی سورہ مبارکہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تلک دار الاخرہ نجعلوہا للذین لا یوریدون علوو فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین تلک دار الاخرہ آخرت کا مقام کہ یہاں بہشت کا نام نہیں ہے جنت دار الاخرہ یہ دار دنیا ہے دار فانی ہے وہ دار آخرت ہے یہ دار آجلہ ہے وہ دار آخرہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا بھی استعمال ہوا ہے اور جو صحیح مفہوم ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا پر جو منتبک ہوتا ہے وہ ہے آجلہ یہ دار ال آجلہ ہے وہ دار ال آخرہ ہے کچھ لوگ محبت رکھتے ہیں چاہتے ہیں دار ال آجلہ کو اور کچھ دار ال آخرہ آجلہ اجلت سے ہے جلدبازی سے ہے جلدی سے ہے یعنی زود گزر جس نے ٹھہرنا نہیں ہے آنا ہے وجود میں اور پھر گزر بھی جانا ہے اس کو اس شیئ کو آجل کہتے ہیں جو آئے اور آتے ہی گزر جائے جیسے ہوا ہے آتی ہے اور گزر جاتی ہے جیسے دن ہے آتا ہے اور گزر جاتا ہے آج روز جمعہ ہے اور آجل ہے جلدی میں ہے جمعہ بہت جلدی میں ہے جلدباز ہے زمان سارا ہی جلدباز ہے آتا ہے اور جلدی گزر جاتا ہے آپ کی عمر اسی طرح سے ہماری عمریں اسی طرح سے ہیں آجلہ ہیں جلدباز ہیں عمر آتی ہے نصیب ہوتی ہے اور گزر جاتی ہے تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے اس طرح سے تیزی سے گزر جاتی ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا اتنی جلدباز ہے جیسے ایک سپیڈ میں گاڑی آتی ہے بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے زناٹے کے ساتھ ہمارے قریب سے عمر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے اور انسان کو خبر نہیں ہوتی اس لیے اسے آجلا کہا گیا ہے اور وہ عمور جو انسان دنیا میں حاصل کرتا ہے اور رہتے نہیں ہیں انسان کے ہمراہ یہ آجل ہیں انسان آجل نہیں ہے اگرچہ قرآن نے فرمایا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولَ جلدباز ہے انسان لیکن انسان کے پاس دو راستے ہیں عجول بھی ہے اور باقی بھی ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ دار البقا کی طرف توجہ کرو رغبت پیدا کرو وَمَا إِنْدَ اللَّهِ بَاقْ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے انسان کی ایک رغبت بقا کی جانب ہے اور ایک رغبت عجلت کی جانب ہے جلدبازی کی طرف ہے جلدباز انسان انہی امور کو انتخاب کرتا ہے جنہوں نے جلدی گزر جانا ہے مثلا آپ دکان پر جائیں مارکیٹ میں جائیں وہاں آپ تماشا دیکھیں مثلا ماں اپنے بچے کو لے کے بازار میں جاتی ہے پورا خاندان ہے خاندان میں باپ بھی ہے ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے یہ خاندان شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ان کا انتخاب دیکھیں بازار میں لیتے کیا ہیں بچے سے پوچھیں کیا لینا ہے کہتے ہیں آئس کریم جو سب سے زیادہ زود گزر ہے آجل ہے یہ اس کے شعور کی علامت ہیں ایسی چیز اس نے انتخاب کیا جو گھر تک بھی نہیں پہنچے گی بلکہ چند دکانیں آگے تک نہیں پہنچے گی یہی پر ختم ہو جائے گی بہت زود گزر اس نے شاہ انتخاب کیا یہی دلیل ہے کہ بچہ نادان ہیں اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں نادان بچوں کا ایک نام نادان ہے کہتے ہیں نادان ہیں یعنی نہیں جانتے نہیں سمجھتے شعور نہیں رکھتے اور ایک علامت ان کے شعور کی یہ ہے کہ جب بھی انتخاب کریں گے آجل انتخاب کرتے ہیں زود گزر انتخاب کرتے ہیں خب اس کے بعد ماں کی باری آتی ہے ماں آئس کریم پسند نہیں کرتی کوئی اور چیز پسند کرتی ہے لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے چند دن چند ہفتے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی بچہ جو انتخاب کرتا ہے چند منٹ میں ختم ہونے والی ہے ماں جو انتخاب کرتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے باپ جو کچھ انتخاب کرتا ہے وہ چند مہینوں میں ختم ہونے والی ہے اور اس خاندان کے پاس جب بازار سے واپس آتے ہیں ہفتے بعد جو کچھ لائی تھے کچھ بھی موجود نہیں جو باپ لائیا تھا وہ بھی ختم جو ماں لائی تھی مثلا بچہ کہتا ہے آئس کریم لے دو ماں کہتی ہے موبائل میں کریڈٹ ڈال دو یہ بھی چند دنوں بعد ختم فون کر کے کالیں کر کے ختم کر دیگی اس کو باپ کوئی اور چیز لے آیا ہے وہ بھی چیز ختم ہو گئی آجلہ ہیں اجول ہیں لیکن انہی انسانوں میں اگر شعور آ جائے تو پکا پسند بھی ہو جاتے ہیں باقی لیتے ہیں باقی چیزیں دیر پا رہنے والی پائے دار جو تمام عمر ان کے ہمراہ ہیں بلکہ جب یہ عمر ختم ہو جائے یہ مرالہ آگے بھی ان کے ساتھ ہیں قبر اور قبر کے بعد بھی ان کے ساتھ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آجل نہیں ہیں یہ آخرت پسند ہیں نہ آجلت پسند آخرت پسند ہے آخر یعنی دیر تک رہنے والی بلکہ کہیں ہمیشہ رہنے والی شایئے اس کو کہتے ہیں آخرت تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةِ یہ آجلہ ہے گزر جائے گا وہ نہیں گزرے گا وہ قائم ہے وہ وجود میں آ گیا ہے اور آ کے اب ختم نہیں ہونا اس کو اس دار آخرت میں آجلت پسند وہ ہوں گے جو ان کے دامن خالی ہے خفت موازینوہو ان کے تلاشی لے جائے گی اوزان عامال نامہ عمل پلڑا عمل کا دیکھا جائے گا کیا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خب یہ تلاش جب جبیں دیکھتے ہیں نا اپنی ہم نے خریدا تو تھا کچھ کیا تو تھا دنیا میں ہم نے خب تم نے آئس کریم لی تھی ختم ہو گئی وہیں دنیا میں ختم ہو گئی آخرت تک آئی ہی نہیں تمہارے ساتھ برف لی تھی تم نے ٹھنڈک پانی کے لیے ٹھنڈک تو مل گئی جاند آن لیکن آج خالی ہے وجود تمہارا خالی ہے اس لیے تو ہی دامن و تو ہی دست ہو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس وَأَمَّا مَنْ خَفْوَتْ مَوَازِنُهُ خفیف خالی کچھ بھی نہیں فَأُمْهُ حَاوِيَةُ اب کہاں جائے خالی دامن والا کہاں جائے فَأُمْهُ حَاوِيَةُ حاویہ میں جاؤ یہ کیا ہے حاویہ نارن خامعہ وَمَا عَدْرَا كَمَاهِيَةُ تم کیا پتا حاویہ کیا ہے حاویہ جلائے گی راکھ نہیں بنو گے اندن بن جاؤ گے دائمان جلتے رہو گے یہ تو ہی دامن ہونے کا نتیجہ ہے وَأَمَّا مَنْسَقُلَتْ مَوَازِينُهُ لیکن جس کے پاس آمال ہیں یہاں کیے اور وہاں تک گئے ہیں آجلت نہیں ہے آخرت والے کام کیے اس نے دیر بار رہنے والے معاملات وہ تو ختم نہیں ہوتے وہ اس کے ہمراہ ہیں دنیا سے آخرت تک اس کے ساتھ ہیں آخرت عالم ہے نظام ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا سے مختلف ہے آخرت کی ہر چیز الگ ہے نام یہاں پر ہمیں دنیا میں سمجھانے کے لیے جو بولی استعمال کی گئی ہے وہ دنیا والی ہے حقائق آخرت دنیا کے لہجے میں ہمیں سمجھائی گئے ہیں دنیا کی بولی میں جس طرح ہمیں کسی اور علاقے کی چیزیں اپنی زبان میں بتائی جاتی ہیں آپ پنجاب کی چیزیں سندھ میں جائیں تو سندھی میں آپ کو انہیں بتانا پڑتا ہے سندھ کی چیزیں پنجاب میں لاکر سمجھانا چاہیں تو پنجابی میں سمجھانا پڑتا ہے اسی طرح آخرت کے امور دنیا میں لاکر دنیاوی زبان میں سمجھائے گئے ہیں لیکن حقائق اخروی ہیں حقائق دنیاوی نہیں ہیں تِلْقَدْدَارُ الْآخِرَةِ یہ دارِ آخرت ہے کس کے لیے ہے لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ یہ دارِ آخرت ان کے لیے ہے جہے دنیا میں خدای طریقے پر زندگی بسر کی ہے کہ پہلے ذکر کیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هُوْنَا پہلے عبادُ الرَّحْمَن کے طرز زندگی بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں عبادُ الرَّحْمَن ہوتے کیسے ہیں خلیہ کیسا ہے چلتے کیسے ہیں رویہ کیسا ہے بات چیت کیسی ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں جاہل اگر سامنے آجائے کیا کرتے ہیں پہلے تفصیل سے اسی خطبہ میں عبادُ الرَّحْمَن کی طرز زندگی بیان کی ہے ان کے نقطہ مقابل عبادُ الرَّحْمَن کے بالمقابل کون لوگ ہیں عبادُ الشیطان عبادُ الشیطان کون ہیں جو زمین پہ زندگی بسر کرتے ہیں علو اور فساد کے ساتھ لا يوریدون آخرت ان کے لئے ہے لا يوریدون علو فِي الْأَرْدِ وَلَا فَسَادَ نہ فساد کا ارادہ رکھتے ہیں کرتے ہیں انجام دیتے ہیں اور نہ علو علو فساد جن کے اندر ہے ان کے لئے دارِ آخرت نہیں ہے جہنم ہے ان کے لئے حاویہ ہے ان کے لئے علو و فساد دو زمین پہ رہنے والوں کی اصلی مشکلات ہیں بنیادی مشکلات دو ہیں اس لئے قرآنِ کریم نے متقی اس کو کہا ہے جس کے اندر یہ دو صفات نہ ہو علو اور فساد نہ ہو جس کے اندر علو سے مراد یعنی برطری دوسروں کے اوپر اپنی برطری استعلا دوسروں کے اوپر چھا جانا خلبہ پا لینا دوسروں کو اپنی لئے غلام بنانا اپنا تابے بنانا خب یہی اصل محرک ہے انسان کے تمام جرائم کا علو برطری طلبی برطر ہوں ہم دوسروں سے تھوڑے اوپر ہوں ہماری ٹانگ اوپر ہو ہماری گردم ذرا اوپر ہو لوگوں سے لوگ نیچے ہوں ہم سے حص غریضہ ہے انسان کے اندر یہ احساس کہ میں دوسروں سے برطر ہو کر زندگی بسر کروں مجھے دوسروں جیسا نہ سمجھا جائے دوسروں سے کم تر ہو کے دوسروں کے سامنے آجز ہو کر دوسروں کے سامنے مثلا تسلیم ہو کر رہنا تو دور کی بات ہے میں ان جیسا بھی نہیں رہنا چاہتا عام لوگوں جیسا برطر تسلط ہو میرا استیلا ہو واستعلا دو لفظ ہیں ان کو یہ دونوں قرآنی و دینی استلاحات ہیں استیلا یہ کے ساتھ استیلا اور استعلا آئین کے ساتھ استعلا برطری طلبی برطری پسندی کہ ہم سپر ہوں دوسروں سے برطر ہوں وہی بیماری جو آج ہمارے معاشرے کو لگی ہوئی ہے اور شدت کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ہر فرد معاشرے کا اس بیماری میں مبتلا ہے علوو برطری طلبی میں استعلا کی بیماری میں مبتلا ہے کہ میں دوسروں سے ذرا اوپر رہوں بڑھ کے رہوں کس چیز میں ہر چیز میں میں دوسروں سے بڑھ کر رہوں وسائل میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہو گھر میرا دوسروں سے بڑھا ہو گاڑی میری دوسروں سے بہتر ہو لباس میرا دوسروں سے آلہ ہو زمین میری دوسروں سے بڑھ کر ہو پلات میرا دوسروں سے بڑھ کر ہو بات میری دوسروں پر زیادہ چلتی ہو بات میری مانی جائے یہ علوو طلبی ہے اور ہر فرد اس بیماری میں مبتلا ہے گھر کے اندر فساد اسی وجہ سے ہے کہ بیوی چاہتی ہے وہ بردار ہو شوہر چاہتا ہے وہ بردار ہو ایک دوسری کے اوپر تسلط چاہتے ہیں استعلا علو پسندی برطری پسندی فرعون کے ساتھ جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا اور فرعون نے جادو جادوگر بلائے موسیٰ سے مقابلے کے لیے تو فرعون نے مییار یہ رکھا ان جادوگروں کو اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ خیال رکھنا آج ہماری موت و حیات کی جنگ ہے یہ اس جنگ میں جیتیں گے تو ہم باقی رہیں گے ورنہ ختم ہو جائیں گے جادو میں جادوگروں کو کہا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے اور موسیٰ کو نیچہ دکھانا ہے شکست دکھانی ہے دینی ہے تم نے برطری تمہاری ہو چونکہ کامیاب وہ ہے جو برطر ہے کامیاب وہ ہے جس کی گوڑی اونچی اڑتی ہے کامیاب وہ ہے جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں کامیاب وہ ہے جس کے حامی زیادہ ہیں جس کے طور طریقے دوسروں سے الگ تھا لگے ہیں منفرد ہیں یہ کامیاب ہے اس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ استعلا کے لیے فرعون نے جو حدف دیا تھا جادوگروں کو اور اپنے ساتھیوں کو استعلا موسیٰ موسیٰ و قوم موسیٰ پر یعنی دین پر آپ موسیٰ پر برطریہ آپ نے حاصل کرنی ہے اور فساد بگاڑ ہر چیز میں بگاڑ جو چاہتے ہیں چونکہ مفادات حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے مفادات تک پہنچنے کے لیے جب تک دوسروں کے امور کو بگاڑے نہیں نظام کو بگاڑے نہیں نہیں پہنچ سکتا آپ کو جلدی جانا ہے کسی جگہ چونکہ فائدہ اس میں ہے آپ کا مالی فائدہ یا غیر مالی فائدہ آپ کا اس میں ہے جلدی پہنچنا ہے جلدی پہنچنے کے لیے آپ نے ٹریفک میں دوسروں سے آگے سبقت لینی ہے ان کو ڈسٹرب کرنا ہے ان کو پریشان کرنا ہے ان کے لیے حادثہ گویا آپ خلق کر رہے ہیں ایسی ٹریبنگ کر رہے ہیں سگنل توڑ رہے ہیں رانگ سائیڈ سے جا رہے ہیں یعنی جو بھی امور اصلاح کے لیے تھے نظام و نظم کے لیے تھے وہ سارے بائمال کر رہے ہیں سب بگار رہے ہیں تاکہ میں اپنی حدف تک پہنچوں میں اپنی مفاد تک پہنچوں کچھ لوگ ہیں فساد پسند فسادی اور برطری طلب ان کو آج کی زبان میں یہ جو قرآن نے دو نکتے بیان فرمائے ہیں ان کو آج کی زبان میں اگر بیان کیا جائے آج کی عام رائج مطبعاتی زبان میں اخباری زبان میں ان کو کہتے ہیں مافیا مافیا اسی کو کہتے ہیں جو برطری چاہیں اور وہ بھی فساد کے ذریعے فساد کے میدان میں برطر ہوں دوسروں سے مافیا ایسے گروہ کو کہتے ہیں یا ایسے طبقے کو کہتے ہیں جو طاقت کی بنیاد پر کوئی بھی طاقت ہو اس کے پاس طاقت مالی طاقت ہو افرادی طاقت ہو سیاسی طاقت ہو اسلحے کی طاقت ہو گروہی طاقت ہو کسی قسم کی طاقت کو استعمال کر کے وہ دوسروں کو میدان سے نکال دے تمام باقی رقیبوں کو میدان سے حضف کر کے فقط خود تنہا رہ جائے اس کو آج کی رائج زبان میں مافیا کہا جاتا ہے انسان اپنی طبیعت میں دیکھے تو مافیا پسندی اس کے اندر ہے مافیا بننا چاہتا ہے ہر آدمی وہ نہیں بنتا جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا یا جو جرت نہیں رکھتا ورنہ جو کر سکتا ہے دوسروں پر برطری حاصل وہ لگا ہوئے برطری حاصل کرنے میں اگر کچھ بھی نہیں تو اپنے گھر میں برطری گھر میں برطری کے بعد محلے میں گلی میں اپنے شہر میں اپنے حلقہ اثر میں حلقہ عمل میں دوسروں کے اوپر انسان برطری دوسرے دھریں دوسرے جیم کے رہیں مہتہت رہیں خوفزدہ رہیں حراس میں رہیں نام سن کے اس کا ڈھر جائیں خب یہ علوو طلبی ہے اگر انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے علوو کہ میں نے برطر ہو کر رہنا ہے فساد ہی ہو جاتا ہے فساد کی جڑ یہ ہے اور جس کے اندر یہ بیماری ہو وہ تقوی نہیں باتقوی انسان نہیں ہے وہ یقیناً فرعون ہیں بڑا فرعون ہیں چھوٹا فرعون ہیں محدود فرعون ہیں اگر یہ ہم مزاج دیکھیں متعلیہ کریں تو ہمیں اپنی گھروں کے اندر نظر آئیں گے ایسے افراد گھروں کے اندر نظر آئیں گے خاندان کے اندر کوئی ایک فرد ایسا ہے جو پورے خاندین خاندان کو اپنا مہتحت بنا کے رکھتا ہے کوئی چچا ہے مامویں کزنیں بڑا ہے حتی ممکنے بزرگ ہو نانا ہو دادا ہو اس چاہتا ہے سب کی اوپر اپنا تسلط رکھے فرعون بن کر رہے کسی کو حاک نہ دے کسی کو بولنے نہ دے سب کی زمینیں اس نے قبضے میں کی ہوئی ہیں سب کی اموال اس نے اپنے اختیار میں لیئے ہوئے ہیں اور ایک اپنی اس نے مملکت اور ریاست بنائی ہوئی ہے اور مثلا ابھی الیکشن کے جوڑ ہے علوف طلبی کی برتری طلبی کی کہ ہم نہیں اوپر رہنا ہے برتر رہنا ہے ہر وسیلہ اس کے لیے جائز ہے ووٹ حاصل کر کے کیا پہنچیں گے آپ مثلا اگر فارض کریں آپ کانسلر بن گئے آپ نازم بن گئے آپ نائم نازم بن گئے چیئرمن بن گئے کوئی بھی مقام آپ کو مل گیا اس حص سے کیا نصیب ہوا آپ کو حصے برتری جس چیز کو تسکین ملتی ہے کہ اب میں تھوڑا سا لوگوں سے الگ تلق تھوڑا سا برتر ہو گیا ہوں کانسلر بن گیا ہوں یعنی تھوڑا سا الگ برتر ہو گیا ہوں ایک وجب اوپر آ گیا ہوں ایک فوٹ اوپر ہو گیا ہوں اگر چیئرمن ہوں تو وہ تو کئی گز اوپر ہو گیا ہوں پھر اگر ایم پی ایم اے میں نہیں بن گیا تو پھر تو میں بہت برتر ہوں دوسروں سے پھر تو تو بہت بلند مقامات پر جا پہنچا ہوں صرف اس حص کو تسکین ملتی ہے انسان کے اندر جیسے پیاس کی حصے بھوک کی حصے تشنا ہو جاتی ہیں یہ چیزیں بھوکی ہو جاتی ہیں اور جب بھوک ہو میدہ جب بھوکا ہو جاتا ہے تو کھانے سے تسکین ملتی ہے اس کو اور گلہ جب خوشک ہو جاتا ہے پانی سے سکون ملتا ہے اس کو تسکین ملتی ہے اس کو اسی طرح یہ حصے یہ احساس یہ غریضے انسان کے اندر ہیں کہ میں دوسروں سے برطر رہوں اور یہ انسان تلپتا رہتا ہے جب تک اس کو یہ احساس برطری تسکین دینے والی چیز نہ ہو اس کے اندر کوئی چیز اٹھا کے کہے گا میں دوسروں سے برطر رہوں کبھی ممکنے پیسے کے ذریعے سے کہے زمین کے ذریعے سے کہے کسی بھی شعبے میں دیکھتا ہے یہ میری برطری کا احساس ہے اور میں اس سے اس کو سکون یہ بیماریاں ہیں کہ انسان اپنے احساسات کی تسکین کے لیے کہ میں دوسروں سے برطر رہوں فساد کرتا ہے فساد کے ذریعے سے برطری حاصل کرتا ہے اور یہ در حقیقت تشمنان نظام الہی ہیں پقوی کا نظام یہ افراد کبھی بھی آنے نہیں دیتے چونکہ ان کے وجود کے اندر یہ خرابی موجود ہیں الہی نظام کے دشمن دشمنان نظام الہی یہ ہیں ہر نظام کے کچھ دشمن ہیں ہر نظام کے بس جمہوریت کے کچھ دشمن ہیں جو آمریت چاہتے ہیں مثلا انہوں نے کہا جاتا ہے یہ جمہوریت کے دشمن ہیں جو آمریت چاہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ جو چاہتے ہیں اسی طرح آمریت کے کچھ دشمن ہیں جو موروسیت چاہتے ہیں پادشاہت چاہتے ہیں پادشاہت کے کچھ دشمن ہیں رقیب ہیں ان کے ہر نظام کا کوئی نہ کوئی دشمن ہیں اللہ کے نظام کے بھی دشمن ہیں اللہ کے نظام کے دشمن کون ہیں اللہ کے نظام کے دشمنان میں سر فیرست علو پسندی والے اور برطری جوئی والے لوگ ہیں جو برطری جاتے ہیں کہ ہمارا نام بڑا ہو کیونکہ اللہ کے نظام میں ان کو بندگی اختیار کرنی ہے وہ بندگی کو اپنے لئے شایہ نشان نہیں سمجھتے اللہ کے نظام میں جو بڑا ہے برطر ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے نیچے رکھتا ہے خدا کے نظام میں یہ تاریخوں میں لکھا ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہیں کہ جب نئے مسلمان ہوتے تھے قبائل یا اجنبی لوگ آتے تھے شہرت سنتے تھے دعوت ملتی تھی انہیں اور مدینہ آتے تھے آ کر محصد النبی میں حاضر ہوتے تو انہیں پوچھنا پڑتا تھا من محمد تم میں کون ہے محمد کون ہے چونکہ وہ خاک پر بیٹھے ہوئے ریت پر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے شاید وہ بڑا طاقت ہوگا اس کے اوپر ایک بہت کر و فر ولی شخصیت خلط پہنے ہوئے اور تاج پہنے ہوئے جس طرح ہوتے ہیں پادشاہان عمراء جس طرح ہوتے ہیں جاتے ہی ایسے جائیں گے اور دور سے پتا چال جائے گا کہ کون ہیں وہ آتے تھے خاک پر بیٹھے ہوئے جس طرح دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ بھی خاک پر بیٹھے ہوتے تھے جو سب سے بہرتر ہے لوگ اسے پہچان نہیں پا رہے کہ کون ہیں تم میں سے کون ہے محمد تاکہ ہم بات کریں اسے پھر بتایا جاتا حضور کبھی خود فرماتے کبھی صحابی کوئی بتا دیتا ہے یہ ہیں حضرت نے پھر وہ آ کر آداب بجال آتا خب یہی حال آپ امیر المومنین کا دیکھئے کہ امیر المومنین ابو تراب ہیں امیر المومنین یعنی رسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر برطری و علوو مقام رسول اللہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عالی مقام رسول اللہ کا ہے اور وہ اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ پوچھنا پڑتا ہے کون ہیں من محمد اور امیر المومنین جن کا لقب ہی ابو تراب ہے ابو تراب یعنی خاک پہ بیٹھنے والی ہستی شخصیت یہ رسول اللہ نے یہ انوان دیا تھا اور اللہ ماہ اقبال نے خوبصورت تفسیر کی ہے اس میں ابو تراب کی جو امیر المومنین کے لئے استعمال ہوا ہے جو سب سے بارتر ہیں وہ یہ لوگ ہیں امیر المومنین جس طرح کھانا کھاتے ہیں جو لباس پہنتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں جو جھوٹا پہنا ہوا ہے امیر المومنین کا مومنین کے ذہنوں میں امیر امیر المومنین کی اور تصویر ہے اور امیر المومنین کی حقیقی تصویر اور ہے مومنین امیر المومنین کو کہتے ہیں شاہوں کے شاہ شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ 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 کہتے ہیں جو شاہوں کا بھی شاہ ہو شاہ بھی اس کی ریایہ میں ایسے ہوتا تھا پہلے نظام کچھ علاقوں کے شاہ ہوتے تھے اور ایک مرکزی شاہ ہوتا تھا جو مرکزی تھا عام لوگوں کی ریایہ شہوں کی ریایہ عام لوگ تھے یہ ان کے اوپر شاہ ہیں اور اس کے اوپر بڑا جو شاہ ہے شاہ اس کی ریایہ شمار ہوتے ہیں انہیں شہنشاہ کہا جاتا ہے شہنشاہ کا روب و دب دباو کا روفارو شہنشاہ جب گرزن نکلتا ہے تو ہزار آدمی تو اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شہنشاہ آ رہا پہلے منادی کی جاتی ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگوں شعار خبردار حضرت شہنشاہ شاہ تشریف لارہے ہیں لوگ سہم جاتے ہیں گلیوں میں عدب سے جھوک جاتے ہیں یہ ان کی ذات ہوتی ہے لیکن امیر المومنین جنگ سفین میں امیر المومنین کا جوتا پھٹ گیا پھٹا ہوا تھا پہلے خود اس کو حضرت نے ٹانکا ہوا تھا پھر پھٹ گیا اور سپہ سالار اعلیٰ جنگ کے ہیں اور امیر المومنین ہیں خلیفہ ہیں لاکھوں کی فوج ہے اور بیت المال اتنا اور امیر کا جوتا پھٹا ہوا سپہ سالار جنگ کا جوتا پھٹا ہوا تھا وہ جوتا حضرت اپنے ہاتھ سے ٹانک رہے ہیں اوہ بزر پاکستانی شیعہ اس طرح کا امیر المومنین دیکھے تو وہ تو انکار کر دیکھو کہ میں تو ایسے آدمی کو مولا ہی نہیں مانتا جو اپنا جوتا خود بنا رہا ہو کون بنائے جوتا جبریل کو آگے بنانا چاہیے امیر المومنین کا جوتا جنت سے ہونا چاہیے جبریل آ کر بنائے اور میکائل پالش کرے آ کر وہ جو عموماً تصویریں ممبروں سے پیش کی جاتی ہیں نبی آت اللہ آ کر فلان کریں یہ شاہ بناتے ہیں ہمارے خطبہ امیر المومنین کو اور امیر المومنین کا مقام بعد از رسول اللہ سب سے بہتر مقام امیر المومنین کا ہے یہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی معصومین میں سے بھی امیر المومنین کے ہمپلہ نہیں ہیں یہ ہستی ہے یہ ذات ہے اس طرح سے اپنی زندگی حضرت نے بنائی ہوئی ہے علوم و برطری طلبی نہیں ہے تسلط تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں علمی باس کی طرف بھی کہ علم النفس علم ہے جو پاکستان میں نہیں آیا ابھی تک علوم انسانی میں سے سوشل سائنسز میں سے ہیومینٹیز میں سے ایک بہت ہی اہم علم ہے علم النفس کے نام سے کہ جس کا منبع قرآن ہے چونکہ قرآن نے جن علوم کو بنیاد ڈالی ہے اور جن علوم کو پیش کیا ہے ان میں علم النفس بہت اہم ہیں علم النفس جس کا ایک شعبہ نفسیات ہے ایک شعبہ اس کا نفسیات ہے سائیکالوجی مغربی کتابوں کے ترجم میں ہیں اس وقت نفسیات کے طور پر اور بہت دلچسپ بات ہے یہ چونکہ یہاں نہیں ہیں علوم انسانی نہیں پڑے جاتے رغبت ہی نہیں ہے پہچان ہی نہیں ہے ہمارے پڑے لکھے لوگوں کو پہچان نہیں ہے سوشل سائنسز کی و ہومینٹیز کی علوم انسانی جن کو کہا جاتا ہے پہچان نہیں ہے تعلیمیافتہ لوگوں کو آپ کے یونیورسٹیوں میں اجنبی ہیں علوم انسانی آپ وہاں نام لے جا کر حیرت سے دیکھتے ہیں مو مو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں چونکہ ان کے نزدیک علوم یہیں ہیں فیزیکس ہے کیمسٹری ہے میت ہے اور یہ یہ چیزیں ہیں جن سے جاب ملتی ہے یہ علوم ہیں باقی چیزوں کو علوم نہیں سمجھتے ہیں علم النفس انسانی علوم میں بہت بنیادی علم ہیں جس کا ایک شعبہ نفسیات ہے ترجمہ کرتے ہیں نفسیات اور آپ جس نام سے مادری زبان میں اسے آشنائے سے قالو جی مغربی مصنفین نے علم النفس میں کتابیں لکھی ہیں جو ترجمہ ہو کر ہمارے ملک میں پڑھائی جاتی ہیں یا کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھتے ہیں اور دلچسپ لطیفہ یہ ہے نام اس کا نفسیات ہے نفسیات پر جو کتاب لکھی گئی ہے اور جس نے لکھی ہے وہ انسان کے لئے نفس کو مانتے ہی نہیں ہیں انسان نفس ہے ہی نہیں یہ جسم ہے نفس نہیں ہے لیکن کتاب لکھی ہے نفسیات نفسیات تو کہتے ہیں نفس کے متعلق امور نفس کے حالات نفس کے صفات نفس کے بارے میں جو کچھ لکھا جائے وہ نفس کے قائل نہیں ہوں کہتے ہیں انسان یہی جسم ہے انسان بدن ہے فقط لیکن جب کتاب لکھتے ہیں تو اس کا نام ہے نفسیات چلاکی یہ کی ہے کہ انہوں نے جسمانی حالات کو نفس کے حالات بنا کر پیش کیا ہے ہم نے ترجمہ کر کے ان کو پڑھنا شروع کیا ہے اور پڑھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نفس کے حالات ہیں درحالی کہ وہ سارے جسم کے حالات ہیں وہ سارے بدن کے حالات ہیں نفس کے متقد نہیں ہیں قائل نہیں ہیں ماہرین نفسیات مصنفین نفسیات معلمین نفسیات نفس کے وجود کے منکر ہیں یہ ایسے یہ جیسے الہیات پر اسلامیات پر ایک دہریہ کتاب لکھے اسلامیات پر میں سنے کہ ہندو تانشور اسلامیات پر کتاب لکھے اسلامیات سے مراد یعنی اسلام کے احکام اسلام کے نظام اسلام کے مسائل بیان کریں اور وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہیں نہ قرآن کو مانتا ہے نہ رسول اللہ کو مانتا ہے نہ خاتمیت کو مانتا ہے نہ نبوت و امامت کو مانتا ہے نہ توحید کو مانتا ہے لیکن کتاب اس نے لکھ کے دیئے اسلامیات پر ترجمہ کر کے آپ اپنے سکولوں میں پڑھا رہے ہیں خود بھی پڑھ رہے ہیں اور خوش ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہی مسخرہ و مزاق ہمارے علمی اداروں میں ہو رہا ہے نفسیات کے نام سے کتابیں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی جو نفس کے قائل نہیں ہیں منکر ہیں جو کہتے ہیں انسان صرف بدن ہے باہر کیف نفسیات ایک شعبہ ہے علم النفس کا علم النفس یعنی انسان شناسی انسان کے بارے میں جو علم ہے علم النفس میں انسان کے شناخت کے علم میں انسان کی معرفت کے علم میں معرفت الانسان جو سائنس ہے اس کے اندر ایک اہم باس انسان کے غرائز کے متعلق ہے کہ انسان کے اندر کتنی غریزیں ہیں انسان کی فطرت ہے انسان کی طبیعت ہے ہمیں موٹر سائیکل کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں اپنے بجائے اتنی آپ کو اپنی معلومات نہیں ہیں جتنی آپ کو موٹر سائیکل کے بارے میں پتا ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتا ہے موبائل کے بارے میں سب معلومات ہیں موبائل جو استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اسے پتا ہے موبائل کے اندر کیا کیا ہے کیا اس کا ہارڈ ویر کیا ہے اس کا سافٹ ویر کیا ہے اس کے فنکشن کیا ہیں اس کے مارڈل میں اور کیا خصوصیات ہیں یہ سب کو پتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے لیکن اسے پوچھو کہ آپ خود کیا ہو جس کے آتھ میں موبائل ہیں آپ کیا ہو کچھ بھی نہیں پتا اس کو موبائل شناس ہے انسان شناس نہیں ہیں انسان میں طبیعت ہے انسان میں فطرت ہے انسان میں غریضہ ہے انسان میں احساسات ہیں انسان بہت پیچیدہ ہے سب سے پیچیدہ ترین مخلوق اللہ کی انسان ہے جس کی خلقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مبارک بات دی ہے تبارک اللہ احسن الخالقین کیا حسین خلقت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تبارکہ کہا ہے تبارک اللہ یہ کیا خوبصورت حسین شہکار اللہ نے پیدا کیا ہے اور ابھی بھی انسان جن لوگوں نے کوشش کیے انسان کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وہ بھی معتقد ہیں کہ سب سے پیچیدہ مخلوق انسان ہیں اور ایسا ہی ہے چونکہ جامترین مخلوق ہے آنچے خوبان ہمیں داراً تو تنہا داری یعنی جو خصوصیات اللہ نے پھیلا کے دیگر مخلوقات میں الگ الگ ایک ایک خوبی رکھی ہے خصوصیت وہ ساری انسان میں یکجا پھر دی ہیں انسان میں فرشتوں والی خوبی بھی ہے انسان میں حیوانوں والی خوبی بھی ہے انسان میں قائنات میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ انسان کے اندر موجود ہیں اس لیے علماء معرفت نفس ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان ایک کائنات ہے عالم سغیر ہے ایک کائنات کبیر ہے جو پھیلی ہوئی ہے آپ آپ کی زبان میں بتاؤں کہ آج کل مثلا آپ کرتے ہیں نا بعض کمپیوٹر میں فائلوں کو مختصر کر دیتے ہیں فشوردہ کر دیتے ہیں زپ کر دیتے ہیں ان کو کمپریس کر دیتے ہیں یعنی بہت بڑی فائل ہے بڑی لیکن ایک سوفوئر کے ذریعے اس کو آپ سب کچھ اس کے اندر ہے لیکن ایسے اس کو سمیٹ دیتے ہیں کہ وہ بہت کم حجم کی بن جاتی ہے خب اسی طرح انسان پوری کائنات ہے اپنے اندر شیر بھی ہے امیر المومنین علیہ السلام کا اس بارے میں جو منصوب ہے امیر المومنین سے کہ اے انسان کہ تو گمان کرتا ہے ذرائع صغیر ہے تو اتاز امو انہ کہ جر منصغیر اے انسان تو یہ گمان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے وفیقا تول عالم الاکبر جبکہ تیرے اندر پوری کائنات موجود ہیں تو ذرہ صغیر نہیں پوری کائنات تیرے اندر اللہ نے رکھی ہے لہذا انسان کو کہا جاتا ہے اور یہی وجہ خلقت انسان بھی ہے چونکہ کائنات سمیٹ کر انسان بنا ہے اور کوئی گنجائش نہیں تھی یہ گنجائش انسان کے اندر تھی فقط کہ کائنات سمٹ کے اس کے اندر آ سکتی ہے پس پچیدہ ہے انسان بہت پورا عالم ہے پورا جہان ہے پورا نظام ہستی ہے انسان کائنات کے برابر ہے انسان لیکن آگاہ نہیں ہے اگر آگاہ ہو جائے دانشور بعض علماء کے بقول عالم یا دانشور اسی کو کہتے ہیں جو یہ آگاہی پیدا کر لے کہ جتنی کائنات باہر ہیں وہ ساری میرے اندر بھی موجود ہیں اسی کو دانشور کہتے ہیں لیکن جسے فقط یہ پتا ہو کہ میرے اندر اوجری ہے اور میدہ ہے جسے بھرنا ہے میں نے اور خالی کرنا ہے وہ دانشور کے زمرے میں نہیں ہوتا ور تو آتا ہے لیکن دانش نہیں پہلے اس کے نام کے ساتھ اور سابقہ لگایا جاتا ہے جانور نہ کہ دانشور جانور جو چراغہ ختم کرتا ہے دانشور جو علوم حاصل کرتا ہے لہذا فرق ہے دونوں میں جو صرف چرتے چوکتے ہیں وہ تو دانشوری کے زمرے میں نہیں انہیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہمارے جسم میں میدہ ہے اوجری ہے وہ بھرنی ہوتی ہے پھر اس کو خالی کرنا ہوتا ہے پھر اس کی ٹائمنگ ہے شیڈول اور اسی کے لیے ہمیں صبح و شام محنت کرنی ہے مشاکت کرنی ہے اپنا بھی اور بچوں کا پیٹ بھرنا ہے آپ مومنین کو پوچھیں کہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کسی شعور دیا نہ فہم دی کچھ بھی نہیں دیا یہ قرآن کیوں آیا ہے کیا بھرنے کے لیے آیا ہے تیرا قرآن میدہ بھرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے قرآن تیرا وجود بھرنے کے لیے آیا ہے اصل شعبہ بھرنے کے لیے قرآن آیا ہے انہیں اپنی ضرورت نہیں سمجھتے کر لے کہ وہ کائنات جو باہر ہے وہ تو سب میرے اندر بھی ہے یہ دانشور کہلا سکتا ہے ورنہ دانشور نہیں ہے یہ شخص ان علماء کے بقول کہ انسان کے غرائز میں سے رجحانات میں سے ایک غریضہ ہے انسان کے اندر غریضہ تسلط دوسروں پر مسلط ہونے کا غریضہ ہر انسان کے اوپر ہے دوسروں پر حاوی ہونا دوسروں پر چھا جانا بہت ساری غریضے ہیں انسان میں ان میں سے ایک تسلط ہے تسلط پیدا کرو دوسروں کی اوپر اور یہی غریضہ تسلط ملائکہ کو معلوم تھا ملائکہ نے انسان کی پیدائش پر ایک اعتراض کیا اور وہ یہ تھا کہ اسے آپ پیدا کر رہے ہیں یہ صف کے دماغ کرے کا فساد کرے گا کیوں اس لیے کہ اس کے اندر تو برطری طلبی ہے یہ تسلط چاہتا ہے سارے سب کے اوپر یہ دوسروں کو اپنا محکوم و غلام بنانے کی فکر میں ہے ہر ایک دوسروں کو اپنا محتیت بنانے کی چکر میں ہے یہ پس خانقہ فساد ہوگا چونکہ دونوں میں ہے میاں بیوی میں فساد کیوں ہوتا ہے چونکہ دونوں جب ایک جیسے ہوتے ہیں ایک شوہر چاہتا ہے بیوی کو تسلیم کر لے بیوی چاہتا ہے شوہر کو اپنا غلام بنا لے اور کتنی غلط حصہ دونوں کے اندر مثلا شوہر بیوی کو اپنی کنیز بنا لے اور پھر خود اس کا شوہر بن جائے کنیز کا کنیز کا شوہر ہونا اچھی بات ہے یا ایک معزز محترم خاتون کا شوہر ہونا اچھی بات ہے عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر کو غلام بنا لے غلام بنا کے پھر اس کی بیوی کہلاتی ہے خود غلام کی بیوی بہتر ہو یا ایک معزز محترم شخصیت کی بیوی بہتر ہو تو تمہاری عزت کس میں ہے کہ غلام کی بیوی ہو عزت دو اپنی بیوی کو عزت دو تاکہ پھر اس کے شوہر کہلا ہو ایک عزت مند کے شوہر کہلا ہو شوہر کو عزت دو تاکہ ایک معزز شخصیت کی بیوی کہلا سکو عزت دو ایک دوسرے کو لیکن عزت نہیں دیتے تسلط پیدا کرتے ہیں ہر آدمی ہر آدمی پر تسلط دو بھائی ہیں ایک دوسرے پر تسلط چاہتے ہیں دو بہنیں ہیں ایک دوسرے پر تسلط چاہتے ہیں پڑوسی ہیں دو ایک دوسرے پر تسلط چاہتے ہیں کوئی دو آدمی انسانوں میں سے اکٹھے ہو اپنے مقام پہ نہیں رکنا چاہتے جو میری احسیت ہے میں وہی رہوں بلکہ چاہتا ہے دوسرے بار تسلط ہو میرا کسی پہلو سے میں اس سے بارتا رہوں دونوں اخبار پڑھ کے آتے ہیں دونوں اخبار پڑھ کے پھر اخبار میں پڑھی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو معلومات دیتے ہیں جو تو پڑھ لی ہیں دونوں نے اسے پتا ہوں نا جی میں نے بھی پڑھی ہے اس نے بھی پڑھی ہے ساری پڑھ لی ہے اب کیوں بار بار سناتے ہو مجھے یہ بتانے کے لیے کہ میں معلومات میں تجھ سے بارتا رہوں پھر ایک بات یہ کرتا ہے دوسرا وہ کرتا ہے ایک قصہ یہ سناتا ہے دوسرا یہ جو بات سے بات چلتی ہے ایک کہتا ہے جی میں گیا تھا گاڑی خراب ہو گئی تمہاری گاڑی کیا خراب ہو گئی وہ جو ہماری خراب ہو گئی وہ تو تمہیں پتا ہی نہیں ہے اس میں بھی بھرتری جاتا ہے کہ میری گاڑی تجھ سے زیادہ خراب ہوئی تھی اب آپ کو جی میں دے تو آدھی رات تک نیند ہی نہیں ہے کہتا ہے تو کہتا ہے تو مجھے صبح تک نیند نہیں آئی اس میں کیا بھرتری ہے یہ ایک میں فسل گیا تھا کہا تو کہتا ہے در فسلہ میں تو ایسا فسلہ کہ دوسرے گون جا پہنچا اس طرح کے یہ غور کر رہی ہیں یہ نفسیات ہے اسی طرح کی بھرتری ایک دوسرے پر حاصل کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کوئی چیز نکل کرے گا دوسرا اسے ڈبل نکل کرے گا تاکہ یہ ثابت کرے کہ میں پیچھے نہیں ہوں تجھ سے بھرتا رہوں تجھ سے آگے ہوں میں یہ تسلط پیدا کرنا دوسروں کے اوپر بیماری ہے اور سارا فساد اس کی وجہ سے ہے آپ دیکھیں یہ بیماری جن لوگوں کے اندر زیادہ ہے وہ آج حکمران بن گئے ہیں دنیا کے اور تسلط طلب تسلط پسند حکمران فساد کا باعث ہے اقتدار جن کے اقتدار پسندی و اقتدار طلبی جن کو بیماری لگتی ہے وہ یہی غریضہ ان کا جیسے جنسی بیمار ہیں جنسی غریضہ سب کے اندر ہے لیکن کچھ میں یہ غریضہ بیمار ہو جاتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے وہ محرم نہ محرم کی تمیز ختم کر بیٹھتے ہیں اسی طرح جن کے اندر اقتدار کا غریضہ بوکھا ہو جائے وہ پھر ہر جائز و ناجائز طریقے سے اقتدار تک آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو بھی زمین پر علو و فساد کرے گا وہ دار آخرت میں نہیں ہے لیکن دار آخرت سے پہلے قرآن نے اسے ایک انوان چھین لیا ہے جو علو و بردری اور تسلط چاہتا ہے اور فساد کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ یہ متقی نہیں ہے یہ انسان با تقوی نہیں ہے با تقوی یہ ہے کہ اگر برطر بھی ہو اگر آلہ بھی ہو لیکن خازے ہو خاشے ہو فروتن ہو منکسر ہو سب سے کم تر حد پہ اپنے آپ کو رکھے اگر رئیس بھی ہے سردار بھی ہے بڑا بھی ہے سب سے چھوٹا بن کے رہی ہے برطری کی علامت یہ ہے سب سے جھکا ہوا ہونا چاہیے سب کی عزت و احترام کرے یہ اس کی بزرگی کی علامت ہے بزرگ وہ ہے جس کے دل میں سب کی جگہ ہو نہ کہ جو سب پہ چھایا ہوا ہو جو سب پہ چھایا ہوا ہو وہ بزرگ نہیں ہے وہ فرعون ہیں بزرگ ہو ہیں جس کے دل میں سب کی جگہ ہو سب کی گنجائش ہو اپنوں کی گنجائش ہو دوسروں کی گنجائش ہو حتی جنہوں نے اس کے ساتھ اچھائی نہیں کی ان کی بھی گنجائش ہو ان کے ساتھ بھی احسان کرے جو برائیوں کا صلح احسان سے دیتا ہو یہ بزرگ ہے یہ برطر ہے یہ سرور ہے یہ سید ہے یہ سالار ہے یہ سب کچھ ہے روایات ہیں امیر المومنین کی کہ اگر چاہتے ہو برطر رہنا اگر سید چاہتے ہو سید عربی زبان میں کہتے ہیں سردار کو اردو میں آل رسول کے لیے ہے سید کا لفظ اور عربی زبان میں یہ لفظ ہر بڑے آدمی کے لیے آغا کے طور پر جناب کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگر چاہتے ہو سروری بڑا رہنا چاہتے ہو تو آپ اپنے دل میں سب کی جگہ پیدا کرو سب کو جگہ دو اپنے دل کے اندر کہ دل بہت بڑا خدا نے بنایا ہے جسے ہم نے چھوٹا کر کے ایک شیشی جتنا بنا دیا ہے یہ اللہ نے بہت بڑا بنایا تھا اور سب کچھ اسی میں سماتا ہے یہ بڑا ہو انسان بڑا ہو جاتا ہے دل چھوٹا ہو تو انسان چھوٹا ہو جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تلکت دار والآخرہ نجعلو للذین لا یوریدون علوغن فی الارض ولا فساد دار آخرت ان کے لئے ہے جو زمین میں علو و فساد نہیں چاہتے نہیں کرتے نہیں اپناتے ساتھ بھی نہیں دیتے اس کا والآقبت للمتقین آقبت متقیوں کے لئے ہے یعنی جو یہ کام کرتے ہیں علوغ و فساد یہ متقی نہیں ہے یہ بات آقبا نہیں ہے یہ آخرت کے امیدوار نہ رہیں یہیں جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں آخرت میں ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے آقبت متقیوں کے لئے ہے آخرت متقین کے لئے ہے آقبت یعنی آخری انجام انڈ جہاں پر انسان اپنی تمام کارکردگی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد کارکردگی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کچھ اس نے کرنا نہیں ہے یہ آقبت انسان ہے اور وہ صرف با تقویہ انسانوں کے لئے اللہ نے قرار دی ہے آقبت متقین کے لئے کہ خدا و انتبارک و تعالی سب کو تمام مومنین کو اور ہم سب کو اور آپ سب کو اللہ تعالی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینکا الكوثر فصل اللہ ربکا و انحر انا شانیکا هو الابطر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ محمد و الحسن والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و سبتہ الرحمن و علی بن الحسین اللہ تعالی و موسیٰ بن جعفر وآلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وآلی بن محمد والحسن ابن علی والحسن ابن محمد والحجت ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ علی عباده وآمناؤه فی بلاده وَلْلَعْنُ عَلَى عَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ عباد اللہِ اُوسِيْكُمْ وَنَفْسِ بِتَقْوَى اللَّهِ اِتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویِ الٰہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویِ الٰہی کی دعوت دیتا ہوں اپنی زندگیاں الٰہی طرز پر اور الٰہی انداز میں بسر کریں آبائی انداز زندگی نجات کا ذریعہ نہیں فساد کا ذریعہ ہے فساد سے نکلیں نجات کی طرف آئیں سعادت کی طرف آئیں ہدایت کی جانب آئیں اور الٰہی اصولوں کے مطابق الٰہی ظابطوں کے مطابق الٰہی قوانین کے مطابق و الٰہی نظام کے مطابق زندگی بسر کریں آج دنیا فساد کا شکار اسی وجہ سے ہے کہ بے تقوی انسان حکمران ہیں بے تقوی انسان والی و متولی بن گئے ہیں بے تقوی انسانوں کے ہاتھ میں انسان کی تقدیر آگئی ہیں جس کی وجہ سے پوری زمین فساد کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر کچھ لوگ دوسروں کو فساد سے نہ روکیں کچھ لوگ دفاع نہ کریں اور ان دشمنان کو فساد سے باز نہ رکھیں ساری زمین فاسد ہو جائے گی خب آپ دیکھیں کہ وہ حصہ زمین کا جس پر مسلمان آباد ہیں وہ فسادات کا شکار ہے اور اس وقت فساد عالمگیر ہے اور یہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے پاکستان فتنوں کی آماجگاہ بن گیا ہے فتنگاہ بن گیا ہے ہر فتنہ اس سرزمین کے اندر منتقل کیا گیا ہے رائج کیا گیا ہے بڑکایا گیا ہے اور فتنہ پذیری یہاں زیادہ ہے جیسا امیر المعنی نے فرمائے کہ بعض لوگ فتنوں کو قبول کرنے کیلئے بہت آمادہ ہوتے ہیں جیسے بعض بدن بیماری قبول کرنے کیلئے آمادہ ہوتے ہیں جن کے اندر تدافع نہیں ہوتا مدافعت نہیں ہوتی ٹھنڈی ہوا چلتے ہیں یہ فوراں بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ کمزور ہیں نظام مقاومت و مدافعت ضعیف ہے ان کا اسی طرح کچھ معاشرے و قومی جن کے اندر نظام مدافعت و مضاہمت کمزور پڑ جائے فتنی ان کے اندر جلدی رواج پا جاتے ہیں رسوخ کر جاتے ہیں اور عام ہو جاتے ہیں اور اس وقت تمام بلاد اسلامی شکار ہیں فتنوں کا سوائے چند ایک کے وہ بھی نوبت میں رکھے ہوئے ہیں چند ایسے اسلامی ممالک ہیں جو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں البتہ ان میں اسلام کے بغیر اسلامی ممالک ہیں چونکہ ہسٹری ان کی مسلمانوں سے جا ملتی ہے اس وجہ سے انہیں اسلامی ممالک کے جغرافیے میں شامل کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی نسلیں وہاں رہتی ہیں جو مراکز ہیں مسلمانوں کے ان کے اندر فتنی ہیں وفساد ہیں اور سب سے جو ایک خطرناک فتنہ اسلامی سرزمینوں میں شروع کیا گیا تھا اسرائیل کا جو ذاتاً ایک فاسد نظام ہے سیونیزم مسلسل فتنی کر رہا ہے اور اس وقت مسید الاقصہ میں اس کا فتنہ شدت اختیار کر گیا ہے اور فلسطینی دیگر سرزمینوں کے اوپر خصوصاً جو مغربی کنارہ ہے اس میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے جو خبریں شاید پاکستانی میڈیا اتنا نقل نہیں کرتا لیکن اس وقت فلسطینی بھی مزاہمت و مدافعت پر آمادہ ہیں اور تیسرا انتفاضہ شروع ہے اس وقت آغاز ہے اس کا انتفاضہ تحریک ہے ایک مزاہمتی عربی زبان میں انتفاضہ دعاد کے ساتھ انتفاضہ جیسے انگلیش کی سپیلنگ کی وجہ سے انتفاضہ کہتے ہیں ڈال کے ساتھ لکھتے ہیں دعاد کے ساتھ ہے انتفاضہ یعنی تحریک مزاہمتی تحریک مدافعاتی تحریک جو پہلے دو دفعہ ہوئی ہے اور فلسطینیوں نے اس میں اس سیونیزم کی مزاہمت کی ہے اب پھر ایک برپور تحریک شروع ہونے کو ہے جس کا آغاز مغربی کنارے سے شروع ہوا ہے جو اردن کے ساتھ ملتی ہے سرحد اس کی لیکن سیونیوں کے مظالم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں قتل عام فلسطینیوں کا اس حد تک بخلاہت ہے اس وقت اسرائیلیوں کے اندر شدید اتنی بخلاہت ہے کہ ایک اسرائیلی نے اسرائیلی کو مار دیا فلسطینی سمجھ اس نے سمجھا یہ عرب فلسطینی ہے اور اگر میں نے اسے نہ مارا یہ مجھے مار دے گا تو فورا اس نے اسے چھوڑا گھوم کے مار دیا بعد میں پتہ چلا دونوں یہودی تھے مارنے والا اسرائیل کی بنیادوں کو یہ ایک ظلم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے جو فتنی کی جڑ ہے اسرائیل اس کے توسط سے تیگر ممالک کے اندر بھی صورت حل کا مبیش ایسی ہی ہے خصوصا اس وقت سوریا سر فیرست ہے مسائل کے لحاظ سے سوریا میں روسی مداخلت شروع ہوئی ہے اور روسی مداخلت کے بعد جیسا پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ اب سوریا کے مسئلے کو کسی مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کی طرف کوشش ہے اور تمام دباؤ طاقت اس وقت ہے کہ جب مذاکرات کی بھاری آئے تو ہر فریق کا پلہ بھاری ہو اور مذاکرات میں لیندین میں برطری زیادہ سے زیادہ مدد کریں دہشت گردوں کی دائش کی اور جبحت النصرہ کی اور اس طرح کے دیگر جو سوریا کے اندر بغاوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک اجلاس ان کا ہوا ہے ویانہ میں پچھلے آفتے جس میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے باقی مسائل میں ان کے آپس میں چھیڑا ہوا ہے سعودی عرب کے پیچھے برطانیہ اور یورپی طاقتیں اور امریکہ بھی حامی ہے اور وہ یہ کہ بشار اصد نہ رہے کوئی اور اس کی جگہ آجائے تو ہم جنگ بندی کے لئے تیار ہیں اور یہ مسئلہ حل کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس وقت پہلے روس بھی بشار اصد پر اصرار تھا اس کا کہ یہ منتخاب آدمی ہیں ابھی بھی روسی دبی دبی بات کرتے ہیں پہلے بھی میں اشارہ کیا تھا کہ تین ملک دنیا میں ویسے سارے ہی شیطان ہیں لیکن یہ تین بہت ہی شودی قسم کی سیاست کرتے ہیں گندی سیاست کی بھی قسمیں ہیں جیسے پاکستان میں گندی سیاست ہی سارے کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے درجیں ہیں مذہب کے نام پر بھی گندی سیاست ہی کرتے ہیں سیکولارزم کے نام پر بھی گندی سیاست کرتے ہیں درجیں ہارے کے اپنے اپنے کیٹی گریز ہیں اسی طرح دنیا میں یہ طاقتیں بھی گندی سیاست کے درجات ہیں جن میں تین بہت شدی سیاست کرتے ہیں ایک بھارت چین اور روس کہ عالمی مسائل میں انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کسی دوسرے کے مسئلے سے صرف اپنا فائدہ اور تجارتی فائدہ وہ بھی ان کو اپنا تجارتی فائدہ چاہیئے ہوتا ہے جس فریق کسی ایک سے ملے اس ایک سے لے لیتے ہیں کسی ایک کے ساتھ خیانت کرنا پڑ جائے اس کے ساتھ خیانت کر لیتے ہیں ان تین ملکوں کا کوئی پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کیا موقف اپنائیں گے کس مسئلے میں باقیوں کا کہا جا سکتا ہے آپ کہہ کیونکہ سیاست کچھ بھی نہیں اس میں آخری بات کی جا سکتی کہ یہ کیا کرنے والے ہیں چونکہ جہاں ان کا مفاد ہوگا مثلا یہ سوریہ کی مدد کرنے آئے ہیں اور این ممکن ہے سوریہ کو بیچ دیں امریکہ کے ہاتھ امریکہ اگر سوریہ کو روس کو بڑی آفر کر دیں کہ سوریہ کو چھوڑ دو یا سوریہ ہمارے حوالے کرو ہم تمہیں یہ فائدہ دیں گے تو وہ بائید نہیں یہ کر دے یہ کام مثلا یوکرین میں اگر امریکہ نے یہ آفر کر دی کہ یوکرین تیرے حوالے ہے اور سوریہ ہمارے حوالے تو روس کر دے گا اس کے لئے اس سے بائید نہیں ہے لیکن اس کے آنے سے سوریہ کے اندر مداخلت کرنے سے حالات میں ایک جہت آئی ہے اور وہ یہ کہ اب مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں لیکن مذاکرات میں یہ نکتہ اس وقت زیر بھاس ہے کہ بشار صد ان کا اسرار ہے کہ یہ ہر صورت میں ہٹے اور ایران تک اس کو رہنا ہے دوسرے ممالک تعین نہ کریں کہ سوریہ کا سربراہ کون ہوگا خود سوریہ کے عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ ابھی تک منتخب ہے اور بعد کے لیے بھی سوریہ کے عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اگر اس کو منتخب کرتے ہیں تو کر لیں بشار اصد کے ساتھ سعودی عرب کی دشمنی ہے حساسیت صرف سعودی عرب کی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ اسرائیل ہے یہ توجہ رکھیں سوریہ کے کیس میں اصل دفاع اسرائیل کا کر رہے ہیں بشار اصد اور سوریہ حکومت یہ تنہا عرب حکومت ہے جو اسرائیل کے خلاف محاز کو تعاون کرتے ہیں خود نہیں لڑتے سوریہ آج تک اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑا پہلی عربی چھ جنگوں میں شرکت کی اور ہر دفاع پٹا ہے سخت پٹا ہے اس وقت سوریہ یا کچھ عرصے سے سوریہ یعنی انیس سو اسی کی دہائی سے ابھی تک خصوص نوے اور دو ازار کی دہائیوں میں سوریہ نے جو رول ادا کیا وہ یہ کہ حزب اللہ کی امداد کا بڑا ذریعہ ہے سب سے ایران کے لئے جو اہمیت والی چیز ہے سوریہ میں وہ یہ کہ اسرائیل کے خلاف اصل محاذ حزب اللہ ہے حزب اللہ کی سپلائی لائن سوریہ اور بشار اسد اس کام کے لئے تیار ہے وہ کوئی اسلامی سوچ رکھنے والا نہیں ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے حاکم ہے بس جس دیگر عرب ہیں وہ بھی حاکم ہیں جس کی کوئی مذہبی رجحان نہیں ہے لیکن اس کی مصبت چیز فقط یہی ہے کہ وہ جو محاذ اسرائیل کے عزباللہ کا دارو مدار ظاہر ہے تمام سپلائی کا سوریہ کے اوپر ہے اور سوریہ میں جب تک اسد ہے اسد اور حافظ اس کا بیٹا بشار اسد اس وقت تک یہ ممکن ہے اس لئے ایران مسیر ہے کہ بشار اسد رہے اور ایران نے سلسلے میں بہری قیمت بھی ادا کی ہے یہ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے ایران کے چوٹی کے جرنیل سوریہ میں شہید ہوئے ہیں بہت چوٹی کے یعنی اتنی خود اتنی اعلی سطح کے جرنیل ایران اراغ جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے سوریہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس حد تک جانے کے لئے تیار ہے جو انہوں نے مشاورین جنگی بیجے ہوئے ہیں فوج نہیں بیجی جنگی مشاورین بیجے ہیں جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے لیکن اگلے اقدام کے لئے بھی تیار ہے اس کے مقابلے میں سعودی عرب اس وقت پوری تیاری میں ہے کہ ہم خود بھی فوجی مداخلت کے لئے تیاریاں کر رہا ہے اور ساتھ مغربی ممالک کو اکسا رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہے البتہ مغربی ممالک کو اکسانے پر چونکہ سعودی عرب میں اور مغربی ممالک میں آپس میں کچھ تھوڑی تلخی بھی ہوئی تھی اسی بات پر کہ سعودی بھیجیں امریکہ اور یورپی یونین نیٹو انہوں نے نہیں مانی ان کی بات جس وجہ سے ان کے اندر تلخی پیدا ہوئی اور ابھی کچھ ان کے افراد جو تبدیلی سعودی عرب کے اندر آئی ہے اور آ رہی ہے اور کچھ مذاکرات آپس میں سمجھوتی کی طرف جا رہے ہیں مغربی ممالک اور سعودی عرب میں اعتماد بڑھانے کے لئے لیکن سعودی عرب مصر ہے کہ مغربی ممالک حملہ کریں سوریہ کے اوپر اور بشار اسد کو فوجی حملے میں سر نگون کریں اور اس کے بعد جو ان کا پہلا پلان تھا تکفیری لشکر وہ اس کے اوپر حاکم ہو جا اور پھر اس کے بعد عراق کی باری ہوگی کہ تکفیر سران بنانا ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے یہ ذہن میں رکھئے آپ کہ یہ آثر فتن ہے جیسا پیشنگوئی تھی معصومین علیہ وسلم کے کلام میں رسول اللہ علیہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی پیشنگوئی تھی امیر المومنین کے کلام میں اور دیگر وہ زمانہ اس وقت ہے کہ اس زمانے کا نام ہی آپ عصر فتن فتنوں کا زمانہ رکھ سکتے ہیں آپ کہ اس بات کی مفصل تشریح کتاب فتنہ آخر الزمان میں ہے جو چھپیو یہ اگر چاہیں تو یا دسترس میں ہو تو لے کے پڑھ سکتے ہیں فتنہ آخر الزمان امیر المومنین کے خطبے کی تفسیر ہے کہ اس زمانے میں امیر المومنین نے آج کے حالات بیان کیے ہیں اور وہی اس کتاب کا اصل موضوع ہے فتنہ آخر الزمان یہ فتنوں کا زمانہ ہے فتنوں کے زمانے میں انسان جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں ہر انسان مارز خطر میں ہے حق بجانب ہو یا نہ ہو حق والے بھی خطرے میں ہیں جو حق پہ نہیں ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں چونکہ فتنہ آگ کی طرح ہوتا ہے آگ جلاتی ہے پوچھتی نہیں ہے کہ کس کا ہو کس کی فصل ہو کس کا دراخت ہو کس آگ کا کام ہے جلانا جو اس کے راستے میں آج اور خوش کتر ہر ایک کو جلا دیتی ہے آگ فتنہ جب آ جائے تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے خاکستر بچتی ہے بہت کوئی خوش قسمت ہو کوئی قوم تو خاکستر بچ جاتی ہے اس کی ورنہ خاکستر بھی اڑ جاتی ہے اس کی فتنے اس قدر تباہ کن ہے اور ہمارا امتحان فتنوں کے ذریعے ہو رہا ہے اپنے ملک کے اندر بھی فتنے اور پوری دنیا میں اور اسلامی دنیا فتنوں کی زد پر اور فتنوں کی آماجگا ہے امیر الممنین کے زمانہ بھی فتنوں کا زمانہ تھا یعنی امیر الممنین کے سامنے فتنے تھے رسول اللہ کے مقابلے میں کفر تھا شرق تھا فتنے نہیں تھے لیکن بہت ضعیف اور کمزور تھے اور رسول اللہ مکمل طور پر ان فتنوں پر حاوی تھے لہذا کوئی فتنہ رسول اللہ کو تنگ نہیں کر سکا امیر الممنین کا زمانہ مکمل طور پر فتنوں کی ذات پہ فتنے میں کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے فتنہ کیسے پھوٹتا ہے ایک بڑا خوبصورت خطبہ ہے جس میں امیر الممنین نے فتنی کی ولادت اور اس کے بڑے ہونے کے مراحل ذکر کی فتنہ بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے پھر پیدا ہو جاتا ہے پھر دودھ پیتا میں لے لیتا ہے اس طرح تشریف فرمائی حضرت نے فتنوں کی اور یہ بھی فرمائے کہ فتنوں کا مقابلہ بہت مشکل ہے فتنوں میں ہر انسان نہیں ٹک سکتا فتنوں میں بصیرت کی ضرورت ہے شعور کی ضرورت ہے آگاہی کی ضرورت ہے جتنے آگاہ تر ہوں گے اتنے محفوظ تر ہوں گے اور جتنے بے خبر ہوں گے اس کا مطلب ہے اندھن ہے آپ فتنوں کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ انہیں دودھ نہ پلاؤ اور ان کو سواری نہ دو فتنوں میں یہ کام مت کرو بلکہ ابن لبون بنو اونٹنی کے اس بچے کی طرح بن جاؤ جو نہ سواری دیتا ہے نہ دودھ دیتا ہے اونٹنی جب جوان ہو جائے تو دودھ بھی دیتی ہے اور سواری بھی دیتی ہے اس کے اوپر بیٹھا بھی جا سکتا ہے اور اس کا دودھ بھی نکالا جا سکتا ہے لیکن بچہ اونٹنی کا جب وہ نہ دودھ دینے کے قابل ہو اور نہ بیٹھنے کے حضرت فرماتے کہ فتنوں میں نہ فتنوں کو دودھ پلاؤ اور پالو ان کو اور نہ فتنوں کو سواری دو فتنوں کو پالتے کون ہیں جو فتنوں میں باقیدہ آ کر حصہ لیتے ہیں رائے دیتے ہیں اظہار خیال کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں فتنوں کو اور آگے بڑھاتے ہیں فتنوں کو دودھ پلا کے اور ترو تازہ موٹا کر دیتے ہیں فتنوں میں سے کسی ایک جانب ہو کر فتنے کی تقویت کرتے ہیں یا مقابلے یا فتنے کا حصہ بن کر یا فتنے کے مقابلے کے بہانے آ کر فتنے کو تقویت کرتے اور عوام کے احساسات سے فتنہ باز کھیلتے ہیں اور فتنوں کو ہوا دیتے ہیں امیر المومنین کے سامنے جو فتنے تھے تین لشکر تھے امیر المومنین کے سامنے ایک لشکر امیر المومنین نے خود فرمایا کہ جو ہی میں نے اقتدار سنبھالا کھڑا ہوا ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا چونکہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سنبھل نہ ہوتا ہے عزت فرماتے ہیں میں ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ فتنے آگئے تین لشکر میرے سامنے آگئے ایک لشکر ناکسین کا ایک مارقین کا اور ایک قاسطین کا ناکسین یعنی اہد شکن بیعت شکن جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی دوسرا لشکر جو میرے لشکر علی ٹوٹ کے دو لشکر بن گیا ایک امیر المومنین کے وفادار رہا اور ایک علی کے مقابلے میں خوارج بن کر آگئے اور تیسرا قاسطین تھے ظالمین اقتدار پسند شامی جن کو اقتدار چاہیے تھا اور اقتدار کے خاطر ہر چیز کو تیس نیس کر رہے تھے یہ تین فتنے شروع ہوئے ان میں ہر چیز سے استفادہ کیا گیا ہر چیز کے فتنہ کھڑا کرنے کے لئے بہانہ دونڈتے تھے بہانہ کیسے ملے ان کو دونڈتے دونڈتے بہانہ ایک کمیز خون آلود کمیز مل گئی ان کو خلیفہ اسیوم کی خلیفہ اسیوم کو قتل کیا گیا وہ فتنہ کھڑا کرنا تھا اب چونکہ بعد میں علی خلیفہ بنی اب علی کے خلاف فتنہ کھڑا کرنا ہے کہاں سے کھڑا کریں دونڈا انہوں نے علی کے کوئی کمزوری نظر آجائے نہیں نظر آجائے کوئی زعف علی کے خاندان میں نظر آجائے علی کے بیٹے بیٹیوں میں نظر آجائے کہیں بھی کوئی کمزوری نظر نہیں آجائے کیونکہ فتنہ کھڑا کرنے کے لئے یہی بہانیں ڈھونڈتے ہیں کوئی حکم ایسا کوئی غلطی ایسی کوئی خطا ایسی خوب ظہر ہے وہ نہیں تھی پاکیزگی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا جا کر خلیفہ کی خون علود کمیز ڈھونڈ لی اور اس کا علم بنایا اور اس کو بنا کر شہر شہر گلی گلی لے کر مظلومیت خلیفہ مقتول نعرہ بنایا اور ذمہ دار کا علی ہیں اور وہ قاتل ان کے پاس ہیں یہ ان کو سزا دیں اور اس طرح انہوں نے مکہ و مدینہ و حجاز ہر شہر میں علی علیہ السلام کے خلاف یہ جنگ شروع کر دی بسرہ میں آ کر بسرہ میں میدان جنگ پڑا اس کا ابھی اس فتنے سے امیر المومنین اس کو سرکوب کرنے سے فارغ ہو کہ بہت بڑا فتنہ تھا اس فتنے میں لے کر کون آئے بڑی شخصیات چونکہ بڑی شخصیات بہت اہم ہوتی ہیں فتنہ عوام جلدی فتنے میں نہیں کودتے جب تک کوئی بڑی شخصیت بیج میں نہ آئے وہ بڑی شخصیت کے لئے انہوں نے بہت مقدسات کو جا کے چھیڑا اور ان کو اس کے اندر شامل کیا اور آگئے لوگ آخر کار ان کے دوکھے میں آگئے اور امیر المومنین کے حکومت میں امیر المومنین کے خلاف جنگ لڑ دی جمل میں آ کر کہ امیر المومنین نے بڑی اعلی حکمت عملی سے اعلی بصیرت سے اس فتنے کو حل کیا آخر تک ٹالتے رہے کہ قتل کوئی نہ ہو ان میں سے بات چیت سے یا سمجھانے سے سمجھ جائیں لیکن آخر کار وہ ڈٹے ہوئے تھے لشکر جمل جن کو امیر المومنین نے فرمایا اطبع البحیمہ جانور کے پیروکار ظاہر اونٹ تھا اور یہ اونٹ کے پیروکار تھے اور اونٹ کے جانسار وہ فدائی بنے ہوئے تھے اونٹ پر مر مٹھتے تھے حضرت نے اونٹ کو گرایا پھر یہ شکاست انہوں نے تسلیم کی دوسرا فتنہ پھر شروع ہوا امیر المومنین ہی کے لشکر میں اب پھر بہانہ چاہیے تھا فتنہ کھڑا کرنے کے لئے فتنہ قاسطین تھا شامیوں کا فتنہ اقتدار چاہتے تھے حکومت چاہتے تھے ہر قیمت پر حکومت چاہتے تھے لیکن علی علیہ السلام کی لشکر میں جب تک فتنہ نہیں کھڑا ہوتا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے شامی اس نتیجے پہ پہنچے مشابرین اور سیاستدان کہ جب تک علی کے لشکر میں فتنہ نہیں کھڑا ہوتا علی کے لشکر کو شکاست نہیں ہوگی یہ تیہ تھا چونکہ تلوار سے ناممکن تھا امیر المومنین کو شکاست دینا لشکر امیر المومنین اس نتیجے پہ وہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے کہ تلوار سے ناممکن ہے بس میں نہیں ہے ہمارے کہ ہم جنگ میدان جنگ میں امیر المومنین نے ان کو پیشکش کی کہ ہم لشکر نہیں لڑاتے دونوں آپس میں لڑتے ہیں امیر شام کو کہا کہ آپ بھی آجو میں بھی آجاتا ہوں اور امیر شام کے جو مشاور تھے ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رائے حل بہترین ہے تم جاؤ دونوں اور جا کے جنگ کرو تو وہ اس نے بہتی بری یعنی ایک گالی دے کر اس کو کہا کہ میں جانتا ہوں تیرے ذہن میں کیا ہے تو تو چاہتے ہیں میں علی کے آتھوں مارا جاؤں اور تو میری جگہ پر تو آجائے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا باہر کے وہ تو ممکن ہی نہیں تھا اور نہیں ہوا علی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے یہ لشکر کے ساتھ لشکر دو لڑیں آپس میں عزب فرما دیتے کہ تم خود میں اور تم لڑتے ہیں دیکھ لیتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم لشکر سے بھی نہیں شکاست دے سکتے فتنہ شکاست دے سکتا ہے علی کی فوج کو اور یہی کام کیا آپ کے پھر بہانہ چاہیئے تھا فتنے کے لئے فتنے کے لئے یہ بہانہ کیا ڈھونڈا قرآن اب قرآن ڈھونڈا قرآن نیزوں پہ اس وقت قرآن یہ کاغذوں پہ نہیں ہوتا تھا اس طرح نہیں تھا کاغذ ابھی رائج نہیں ہوا تھا جلدوں پہ تھا ہیوانات کی جلدوں پہ پارے اور صورتیں لکھی ہوتی تھی اور ان جلدوں کو یا لکڑی کی تختیاں ہوتی تھی لکڑی کی تختوں پر لکڑی کی تختوں پر لکڑا ہوتا تھا انہیں نیزوں پر اٹھایا اور آگئے میدان جنگ کے اندر کہا کہ ہم قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں اب امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے اس کے دوخے میں ماتا ہو اب جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو لیکن پارہ ہزار کی فوج امیر المومنین سے کٹ گئی اور امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئی ہے یہ اس طرف تھے امیر المومنین کے ساتھ تھے اس فتنے میں بیوقوفی لا شعوری اور سادگی کی وجہ سے تھے سارے دندار اور آلد پائے کے دندار تھے لیکن فتنے کو نہیں سمجھ سکے اس وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا پھر اس کے بعد تیسرا لشکر قاسطین کا شامیوں کا تھا کہ جو سارے فتنوں کا بانی تھا خب یہ تین لشکر فتنے کے لشکر تھے فتنہ فتنہ باز و فتنہ ساز فتنے پیدا کرنے کے لئے آئے اور امیر الممنی نے فرمایا کہ آئیندہ کے لئے میں تمہیں خبردار اشعاری دے رہا ہوں کہ فتنوں کے زمانے میں تمہیں زندگی بسر کرنی ہے تو فتنوں میں رہنے کا آپ کو شعور ہونا چاہیے آج بھی تین لشکر موجود ہیں تینوں لشکر آج موجود ہیں ایک لشکر تکفیری دائش کا لشکر ہے جو سب کو پتا ہے کیسے بنا ہے ٹونی بلیر نے اقرار کیا ہے کہ ہم نے بنایا ہے ابھی پچھلے ہفتے اس نے اقرار کیا ہے پوری دنیا کے میڈیا نے نشر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ دائش یہ تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے ہیرلی کلنٹن جو اس وقت وزیر خارجہ ہے جو ابھی صدارتی اس میں ہیں پہلے وزیر خارجہ تھی پہلے ٹینیورمی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ہم نے بنایا ہے لشکر دائش وزیر خارجہ امریکہ کی وزیر خارجہ جو ابھی صدر بننے کے لئے الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے اس نے لکھا کہ ہم نے بنایا ہے یہ اس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ٹونی بلیر کا تو سب نے آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ میڈیا میں بھی آ گیا ہے اس نے اقرار کیا ہے ہم نے بنایا ہے یہ لشکر ارصے سے ارز ہو رہا ہے آپ مومنین کے خدمت میں ہر مناسبت سے کہ یہ جب کوئی اس قسم کی خبر نہیں تھی تو مومنین کو توجہ دلائی جا رہی تھی کہ یہ لشکر بن رہا ہے سعودیہ اس کو مالی مدد دے رہا ہے اور بندر بن سلطان جو سابقہ سفیر تھا سعودیہ کا امریکہ میں اس کے ذمہ یہ کیا گیا تھا کہ وہ لشکر یہ بنائی تاکہ یہ فتنہ کھڑا کرے اور اس فتنی کے ذریعے سے اپنے مفادات تک پہنچیں سارے اس فتنے کا فائدہ سب کو تھا اسرائیل محفوظ ہوتا ہے اس فتنے سے امریکہ اور یورپ اس تیل کے خطے میں اپنی انرجی کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں اور سعودیہ کے لئے یہ سب سے بڑا جو اس وقت اقدہ بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ ہے تشیع کہ تشیع کو ختم کرنا ہے خوبصورت آریک اپنے اپنی حدف کو دیکھ رہا تھا کہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس فتنے کے ذریعے سے لیکن جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب دشمنانِ خدا مکر کرتے ہیں تو خدا اس مکر کو خود انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے مکر و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین یہ مکر کرتے ہیں منصوبہ بناتے ہیں اور اپنے منصوبے کے ہی خود شکار ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی ہوا اللہ نے یہ مکر انہی کی طرف پلٹا دیا اگرچہ واضح صاف کھلے ساری دنیا کے سامنے انہوں نے یہ لشکر بنایا یہ ایک لشکر ہے ایک لشکر ابھی اور باقیدہ طور پر حکومتوں کا جو یمن میں بنا ہے اس کو وسط دی جا رہی ہے یمن میں سعودی فول ٹریننگ لے رہی ہے جنگ کی اصل جنگ کی جو اس کو لڑنی ہے جس پر معموریت ہے اس کی کہ اس جنگ میں اسے بقات دی گئی ہے کہ اگر یہ جنگ لڑی تو تم باقی ہو ورنہ نہیں ہوں تم باقی اور ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو یا اس جنگ میں ختم ہو جائے یا پھر بعد میں جمہوری تحریک سے ختم ہو جائے گا جمہوریت سعودیہ میں فوراں اگر سعودیہ یہ جنگ نہیں لڑتا جس کے لیے وہ اسے چاہ رہے ہیں تو مصر کی طرح اور ٹینس کی طرح وہاں جمہوریت کی تحریک شروع ہو جائے گی اور شہنشائیت ختم ہو کر جیسے لیبیا میں جمہوریت قائم ہو گئی اور حالات نہیں معلوم آپ کو خبر ہے نہیں ان ممالک میں جہاں یہ انقلابات آئے اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر وہاں کوئی حکومت نہیں ہے دہشتگردوں کا راج ہے لیبیا کے اندر اور اسی طرح دوسرے ممالک کے اندر بھی خب اس طرح کہ ایک جمہوریت کی تحریک چلے گی اور شہنشائیت ختم ہو کر امریکی جمہوریت آ جائے گی اگر یہ جنگ نہیں لڑتا اس وقت شدت کے ساتھ اس جنگ کی تیاری میں ہیں یعنی مختلف ممالک کو ساتھ ملا کر جن میں مصر کوشش ہے ان کی کہ مصر کو چونکہ مضبوط فوج ہے مصر کے پاس سودان جو مل گیا ہے سعودیہ کے ساتھ اور ٹریننگ لے رہے ہیں ابھی چونکہ خلیجی ممالک کی افواج جنگجو افواج نہیں ہیں یہ ایش پراست ہیں ایاش لوگ ہیں یہ نہیں جنگیں لڑتے نہ جنگوں کے لیے تیار ہیں زینی طور پر انہوں نے جن ممالک میں خرچہ کیا ہوا ہے انویسمنٹ کی ہوئی ہے عرصے سے ان ممالک سے کہتے ہیں کہ آپ لڑو ہماری جگہ آ کر ہم نے پیسے دیئے ہیں آپ کو شروع سے تیل دے رہے ہیں آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ کو فلان کر رہے ہیں آپ کے لیے تو آج آپ کی ضرورت ہے ہمیں پہلی نگاہ ان کی مصر پر ہے سودان ان سے مل گیا آکے عمر بشیر دو دن پہلے گیا سعودی عرب میں جا کے اہدو پیمان کھر آیا اور پاکستان پر ان کی زیادہ توجہ ہے چونکہ پاکستان کی فوجی توانائی سعودی عرب کو پتا ہے اور ایک مغربی شخص نے اخبار میں یہ آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ سعودیہ نے مذاکرات کے اندر باقیدہ رسمی مذاکرات کے اندر یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج نہیں ہے بلکہ ہماری فوج ہے سعودیہ کی فوج ہے چونکہ ہم نے خرج کیا ہوا ہے تو وہ اس کو اپنی سمجھتے ہیں حتی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے یہ یہ ہماری ایٹمی طاقت ہے اس کو اپنا بم سمجھتے ہیں سعودی بم کیوں چونکہ پیسے دیں ہیں انہوں نے اور پیسے دے کے حق بجانے میں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم نے پیسہ دیا ہے جب ہمارا پیسہ ہے تو پھر آپ ہمارے ہو دوسری توقع ان کو پاکستان سے ہے کہ اس وقت پاکستان ان کے ساتھ باقیدہ شامل ہو پہلے مرحلے میں پاکستان نے اچھا فیصلہ کیا پارلیمنٹ نے اور اگرچہ غیر جانبدار نہیں رہے لیکن کہا اعلان یہ کیا کہ غیر جانبدار ہیں اور پاکستان کی مسئلہت اسی کے اندر ہے کہ اس فتنے کا حصہ نہ بنیں چونکہ پاکستان پہلے ہی ان غیر ملکیوں دوست نماز دشمنوں کے وجہ سے بہت مشکلات میں گیر چکا ہے اور بہت زیادہ حد سے زیادہ مشکلات میں ہیں ہمیں اندازہ نہیں عوام کو اندازہ نہیں ہیں اور جنہیں اندازہ ہے انہیں پرواہ نہیں ہیں عوام ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے مشکلات جنہیں اندازہ ہے انہیں پرواہ نہیں ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ سختی آگئی تو ہم تو بیسے پاسپورٹ بھی تیار ہیں ویزے بھی تیار ہیں بچے پہلے ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو باہر جالے جائیں گے پیچھے عوام بھگتے ہیں جو کچھ ہونا ہے پاکستان نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کوئی بڑی غلطی نہ عالمی مسائل میں اور نہ مسلمانوں خصوصاً اسلامی دنیا کے مسائل میں جو بہت حساس ہیں اس حساسیت کو توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا اندر بھی پاکستان کے مسائل پہلے سے ہیں اور بڑھیں گے اور خصوصاً اسلامی دنیا میں جو فتنے شیطان ڈال رہے ہیں ان فتنوں کا حصہ ہرگز نہ بنے پاکستانی پاکستان کی خاطر پاکستانی قوم کی خاطر پاکستانی ملک کی خاطر اور پھر اسلام کی خاطر مسلمانوں کی خاطر کہ یہ مسلحت میں نہیں ہے تیسرا لشکر جو تشکیل دیا گیا ہے تشیعوں کے خلاف وہ ہے جو رہبر معظم نے بارہا فرمایا ہے ایم آئی سکس پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے حساسیت نہیں ہوتی ہمیں جتنے جس کام کے اوپر حساس ہونا چاہیے ہمیں حساسیت نہیں ہوتی دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا لاہور میں چار منزلہ فیکٹری گری نیچے سیکڑو مزدور دب گئے اب لکھتے ہیں کہ اس دراریں پڑی ہوئی تھی اس بلڈنگ کے اندر لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی زیرہ سرمایہ دار اسے کیا ہے لیبر رہتی ہے اور ترارے پڑ گئی ہیں تو پڑ گئی ہیں گر جائے تو گر جائے اس کا کیا جاتا ہے حکومت نے بھی توجہ نہیں کی دوسروں نے بھی نہیں کی جو ادارے ذمہ دار ہیں اور اس طرح بیچارے غریب فقیر لوگ لیبر وہاں بچے چھوٹے دب گئے کہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے اگر لاپروائی بڑھتیں گے جہاں دراریں پڑتی ہیں جہاں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں اگر لاپروائی بڑھتیں گے یہی حال ہوگا ناغہان دب جائیں گے فتنی نابود کرتے ہیں زلزلیں ہیں اس فیکٹی میں کہتے ہیں زلزلے کی وجہ سے دراریں پڑی ہیں اور زلزلے نے دراریں ڈالی اور اب چھات گر گئی اور بھی شاید بلڈنگیں ایسی ہوں جن کے اندر یہ حالت ہوا ہو عزیزان ہمیں خصوصاً توجہ رکھنی چاہیے ان مسائل کے اوپر کہ اس وقت یہ فتنوں کے دور میں ایک تیسرا لشکر تشیعوں کے خلاف تیار کیا گیا ہے وہ ایمائی سکس کا لشکر ہے ایک دائش تکفیری لشکر ہے ایک سرکاری فوجوں کا لشکر ہے جو سودیہ جمع کر رہا ہے مختلف ممالک کو اکٹھا کر کے اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور اگلے مرحلی کے تیاری کر رہے ہیں تشیعوں کے خلاف اور تیسرا لشکر جو ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے وہ ایمائی سکس کا لشکر ہے ایمائی سکس کا لشکر فتنوں فتنے کھڑے کر کے تشیعوں کے اندر تشیعوں کے خلاف لشکر بنایا جا رہا ہے جس کا کام تشیعوں کی بنیادیں سست کرنا تشیعوں ملت تشیعوں کو پوری دنیا میں تقسیم کرنا بانٹنا آپس میں لڑانا اور بالخصوص رکن تشیعوں کو منحدم کرنا ہے رکن تشیعوں رہبری ہے یہ ذہن میں رکھیں امامت سے امت قائم ہوتی ہے ریور کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے جب تک امام نہ ہو ان کا رہبر نہ ہو جب تک ان کا خب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس عصر فتن میں اس عصر شیعاتین میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کیا ہے جو وعدہ خدا نے قرآن میں دیا ہوا تھا کہ ہم مستضعفین کو زمین کا وارث بنائیں گے خب چودہ سو سال سے اس شیعہ کو سرکوب کرتے رہے اپنے تئی مٹاتے رہے لیکن دیکھا کہ چودہ سو سال بعد نہ صرف تشیعوں مٹا نہیں ہے بلکہ آج ایک طاقت بن کر پوری دنیا کے اندر سب کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہوا ہے سب کے مقابلے میں اور اس وقت تشیعوں کی طاقت اتنی ہے نا کہ لشکروں پہ لشکر بنا رہے ہیں خب یہ کیوں بنا رہے ہیں کس کے خلاف بنا رہے ہیں یہ روس کے خلاف تو نہیں بنا رہے ہیں کس کے خلاف اتنے بھاری لشکر بنا رہے ہیں تشیعوں کے خلاف کون سا تشیعوں وہ تشیعوں جو ولایت کے سائے میں ہیں رہبری کے سائے میں ہیں ولایت فقی کے سائے میں ہیں اس کے لیے اتنے لشکر بنا رہے ہیں تین لشکر تیسرا زیادہ خطرناک ہے کہ انہیں امید ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ یہ لشکر جو سودیہ بنا رہا ہے سرکاری فوجیں ملا کر نہ یہ تشیعوں کو ختم کر سکتا ہے کمزور اور نہ ہی دائش اور تکفیریت کے دیکھ لیا سب نے اپنی آنکھوں سے کہ اس کی کیا درگت بنی ہے تکفیری لشکر کی اتنی درگت اس کی بنی ہے کہ آخرکار انہوں نے شیعہ ملیشیہ کو ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ خدا رہا آپ نہیں کرو یہ حملے امریکہ فود عراقی فوج تیار کرے گا وہ دائش کا مقابلہ کرے گی شیعہ ملیشیہ کو پیچھے کر دیا نا عراق میں وہ کیوں پیچھے کر دیا کہا کہ اس لیے کہ دائش تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ شیعہ پھر حاوی ہو جائیں گے یہاں پر اور شیعہ کو ہم حاوی ہونا نہیں دیتے اس لیے یہ پیچھے ہو جائیں یہ نہ یہ نہ جائیں کسی جگہ ہم خود اپنی فوج بناتے ہیں کردوں کی مدد سے دوسروں کی مدد سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اتنے بھاری لشکر بنا رہے ہو کس کے لیے کون طاقت ہے تمہارے سامنے تشیعہ کی طاقت ہے تشیعہ کی طاقت کے لیے یہ دو لشکر ناکارامت ثابت ہوئے ہیں پہلے صدام کی مدد کی سارے عرب ملکوں نے مل کر لیکن نابود نہیں کر سکتے خود نابود ہوگے ابھی بھی ایسا ہی ہوگا ابھی بھی ایسا ہی ہوگا یہ جو ایک بہتی بزرگوار بزرگوار شخصیت نے یہ فرمایا ہے کہ شیخ نمر جو اس وقت عالم مجاہد سعودی جیل میں ہیں اور جن کی سزا موت کا حکم سنایا گیا ہے جس دن سعودیہ یہ جرم کرے گا یہ جرم اپنے خاتمے کی طرف قدم اٹھائے گا یہ اس جرم کا اگر مرتقب ہوا یہ جرم انہیں نابود کر دے گا اگر یہ اقدام کیا انہوں نے ان کا خاتمہ قریب ہے لیکن انہوں نے ایک بہت تاریخی حربہ استعمال کیا ہے کہ علی کی فوج کو تلوار سے شکست نہیں دی جا سکتی نیٹو سے شکست نہیں دی جا سکتی سرکاری فوجوں سے شکست نہیں دی جا سکتی تکفیری لشکر سے شکست نہیں دی جا سکتی اگر کمزور کیا جا سکتا ہے تو ان کے اندر فتنہ کھڑا کر کے کمزور کرو کمزور کس طرح سے ان کی اعتقادی بنیادیں سست کر دو ان کے اندر پھوٹ ڈال کے گروہ بنا دو اور سب سے بالا تر جو رکن ہیں ان کی طاقت کا تشیعہ کا اسے ختم کر دو چھین دو اور وہ اس وقت رہبری ہے نائب امام رہبر سید خامنائی رہبر سید خامنائی رہبر سید خامنائی رہبر کے قربان ہے رہبر کے قربان ہے جان بھی قربان ہے رہبر کے قربان ہے رہبر کے قربان ہے محدود ہے معذرت بات تمام کر دوں میں عزیزان اس وقت یہ فتنہ شروع ہے کہ لوگوں کو رہبری سے دور کیا جائے ہے خب اس وقت توجہ کریں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت جو صورتحال ہے کیا بیان دینا چاہئے مسلاً اس وقت بہارین کے عالم کو کیا بیان دینا چاہئے سعودی عرب کے عالم کو کیا بیان دینا چاہئے پاکستانی عالم کو کیا بیان دینا چاہئے ختم کرنے کے لئے لشکر پہ لشکر بنا رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے کہ یہ سارے مزارات ہم ختم کریں گے یہ سارے شہر ختم کریں گے نام بدل دیا اس نے شہروں کا نقشے جاری کر رہا ہے جس میں کربلا نجف کا نام نہیں ہے سامرہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے یہاں پر کیا حق بنتا ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ لشکر اندر سے کمزور ہوگا تو کمزور اس پر پھر وار کیا جا سکتا ہے اور زیادہ ان کی امیدیں لوگوں کی بے شعوری پر ہیں جس طرح قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا کیوں اٹھایا گیا چونکہ انہیں پتہ تھا کہ امیر المومنین کی فوج میں ایسے بے شعور موجود ہیں اس فتنی کی زدم جلدی آ جائیں گے لیکن یہ ان کی خامخیالی ہے یوں تو نہیں کہ قیامت تک علی کے لشکر میں یہ زعف رہے گا ممکن ہے چند بے شعور ان فتنوں کی زدمیں آ جائیں لیکن الحمدللہ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا شعور تشیعوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے بیداری جس کے نتیجے میں بخلاہت میں لشکروں پر لشکر بنا رہے ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جس کے پاس فقط ایک اتھیار ہے اور وہ ہے آشورہ اور کربلا ازاداری اور تو کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے ان کے پاس بہرینی شیعوں کے پاس کیا ہے سعودیہ کے شیعہ کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سوائے ازاداری کے اور یہی در حقیقت بقا کا وہ ذریعہ ہے جس سے بخلاتے ہیں جس سے ڈرتے ہیں پاکستان میں اس لیے اس کو محدود کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو بہنہ کہتے ہیں دہشتگردی کی وجہ سے ازاداری کی وجہ سے دہشتگردی ہوتی ہے خب اگر یہ بہنہ کروکے کہ ازاداری پر چونکہ حملے ہوتے ہیں تو دہشتگردی روکنے کے لیے ازاداری روک لیں جلوس پابندی لگا دیں ازاداروں کو جیلوں میں ڈال دیں مجلسیں کینسل کروا دیں ہر جگہ بانیوں پر دباؤ ڈالیں اور یہ افسوسناک ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر حساسیت نہیں ہے تنہا جو بانی ہے جس کے اوپر دباؤ ہے وہ دباؤ کی وجہ سے لکھ کے دے آتے ہیں جا کر نہیں کرائیں گے مجلس ہم جلوس نہیں نکالیں گے حق نہیں بنتا آپ کو آج حق نہیں بنتا کل اپنی مرضی سے بے شک ختم کر دینا یہ جلوس لیکن دباؤ میں آ کر جلوس ختم کروکے یہ خیانت کر رہے ہو اپنے مذہب کے ساتھ یہ جرم کر رہے ہو اپنے مذہب کے ساتھ یہ تو حق ہے یہ نہ کروکے فتنے ہیں تو ہم بھی اپنی ملازمت بچانے کے لیے یا اپنی حیثیت بچانے کے لیے ہم بھی دباؤ میں آ جائیں ازاداری اگر ازاداری پر حملہ ہوتا ہے تو ازاداری ختم کر دو تو پھر تو آگے بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو چونکہ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان بھی ختم کرو گے پاکستان میں دہشتگردی ہوتی ہے پس پاکستان ختم کریں نعوذ باللہ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کا دفاع کرو نہ کہ پاکستان ختم کرو ازاداری پر اگر حملہ ہوتا ہے تو ازاداری کا دفاع کرو نہ کہ ازاداری ختم کرو محدود کرو اور یہ سب کا فریضہ ہے کہ ان مجالس میں شرکت کریں بھرپور شرکت کریں جہاں جہاں چاہتے ہیں کنٹرول کرنا دباؤ ڈالنا اس سب میں سب کی شرکت کریں ان بانیوں کی اوصلہ افضائی کریں ان کی حمت افضائی کریں وہ تنہا نہ چھوڑیں ان کو جب تنہا ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا اور تعجب ہے لیڈروں سے قومی لیڈروں سے کہ اس طرح کی صورتحال پورے ملک کے اندر ہے کہ صرف اس بات پر خوش ہیں کہ دھماکے نہیں ہو رہے دھماکوں سے زیادہ خطرناک کام ہو رہا ہے جب مجالے سے بند کر رہے ہیں دبار ڈال کر کینسل کر رہے ہیں جلوسوں کے اور فلان خب یہ تو دھماکوں سے زیادہ خطرناک کام ہے یہ اس پر اس وقت توجہ کی ضرورت ہے اور ہماری دعا ہے کہ خدا ون تعالیٰ انشاءاللہ ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت خدا نابود فرمائے اور پروردگار ان ازاداروں اور بانیان ازا کی حفاظت فرمائے اور خدا ون تبارک وطالہ سے دعا ہے اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جالدہ زہر ظہور فرمائے اور ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کفوا احد سلام موسیقی